سرکار بھی موجود رہے سیم نے ائرپورٹ کی کلا کرتیوں اور ڈیزائن دیکھ کر تعریف بھی کی ہے مکہ سچیف درگا شنکر مرش ویدان سوا عدیقش ستیز مہانہ بھی ان کے ساتھ موجود رہے اس دوران یہاں سیم یوگی نے ایک بار پھر پی ایم موڈی کی جمکر تعریف کی انہوں نے کہا کہ پی ایم کے نترت میں وکاس کی تصویر بدل گئی اترہ پردیش اب اترہ پردیش بن گیا ہے اس کے ساتھ ہی سیم نے کہا کہ بہت جلد ہی ائرپورٹ بھائے جائیں گے ہم اس وقت ہمیں تانپور چکیری ائرپورٹ کچھ ہی دیر تھوڑی دیر میں ہمارے منشفے مکہ منتری یوگی ناشی آنے والے اور تانپور سیر کو ایک بڑی سوگات ائرپورٹ کی دینے والے آئیے ہم آجا ہم بڑے ویپاروں سے بات کرتے ہیں کہ تانپور چکیری ائرپورٹ کو اب اور کتنا فائدہ ہوگا کانپور چکیری ائرپورٹ کا نیس ہوگا اس میں ویپاروں کتنا فائدہ ہوگا یہ کانپور کا جو ہے نیا ائرپورٹ کھول رہا ہے یہ بہت ٹائم سے کانپور کے دیمیوں کو اپیچھا تیس کی اور اس سے ایک سب سے بڑا سیدھا فائدہ یہ ہونے والا ہے کہ آج ہمارا اپنا خود کا کانپور شہر پورے ورلڈ کے ائر میپ میں ایک بہت اچھے روپ سے ستاپٹت ہوگا کبھی بھی ہمیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ کانپور شہر لکھنوں سے کتنا دور ہے دلی سے کتنا دور ہے کانپور کی اپنی خود کی ایک پہچان ہے اور ہمارے گھتر پردیش کا 24% سے زیادہ جی ڈی پی جو ایک اکیلا سٹی دیتا ہے دیش کے سب سے بڑے پردیش کو اس میں آج یہاں سے جڑنے میں اور دیوگوں کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی بائر سے ہاں پہ آ رہے ہیں وہ ڈائرٹ کانپور میں آئیں گے کانپور کا نام ہوگا اور یہاں سے الگ الگ شہروں میں جیسے کی سورت ہے جیپور ہے زہرادون ہے بھومبے ہے ڈیلی ہے ان سے آنے جانے میں نہ کیول وہ دیوگوں کو اچھا ہوگا بلکہ اچھے لوگ جو ایچ آر کی سمجھ سے ہے کانپور میں آج وہ بھی بہت اچھے سے سال ہوگی اچھے لوگ یہاں پہ ہم کو کام کرنے کے لیے آئیں گے اور ملیں گے اور بھی بیپاری جو پوچھتے ہیں کہ اور کتنی ساوکاتیں مل رہی ہیں اس سے اور کیا فائدہ ہوگا اور کتنی بیپار ہمارے شہر کو ملے گا اس سے ہمارے تاتھ اور بھی کچھ لوگ موجود ہیں ہمارے تاتھ موجود ہیں میں کانپور بے بیپار کے لیے اب اور کتنی بیپاری جو بہت پائدہ ہوگا بہت پائدہ ہوگا کانپور آپ مانن کے چلی انڈاسٹریل ہب ہے لیدر کا ٹھلوٹ ٹیکسٹائل کا تو اگر یہاں سے پلائٹ سیدھا سورت کو چلی گئی جھے پور کو چلی گئی تو جیفنیٹلی ایک بزنس کو بوسٹ کو ملے گا ہی ملے گا تو بہت اچھا سٹیپ ہے آئی تنک لیت ہے بہت ہی ہاتھی کہ آکر اپنا 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 آگیا مگر ایک بڑی ساوکات کے لیے ہمارے بیپار کافی آگے بڑے گا میٹرو سٹیز بھی ہوگئی ہے سرکار نے بہت بڑے پیسنے اور کہیں نہ کہیں بڑے بیپاریوں کو بڑا فائدہ ہونے بالے ویڈیو جنلیس شبہم کے ساتھ میں رکبان علم پرائیم ٹی وی نیوز کانکو سنبھل میں نئے سانسد بھون کے اتھ گھاٹن کائکرم میں راجپتی کو نیوٹانہ دینے کے ویوات کے ماملے میں سپا سانسد شفیق اور رحمان برک نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ نئے سانسد بھون کا اتھ گھاٹن کا حق صرف راشت پتی کا ہے ساتھی سپا سانسد نے نئے سانسد بھون کے اتھ گھاٹن کائکرم کو بائیکارٹ کرنے کی بات بھی کہی راشتر پتی دو مرموں کو بھی مدو نہیں کیا گیا افسوس کی بات ہے جبکہ راشتر پتی قانونی احتوار سبھی بہرحال ان کا حق بنتا ہے تو ان کو بلانا چاہیئے تھا اور انہی سے اتھ گھاٹن کرانا چاہیئے تھا لیکن یہ خود اپنے نام اور نمون کے لیے بہرحال اپنے ہاتھ سئی کرنا چاہتے ہیں یہ ہندوستان کی روایت کے اور قانون کے بھی قانونی روایت کے بھی خلاف ہے یو پی کے مکیہ یوگی ادتنات دھارمی قسطلوں پر لگے لارڈ سپیکروں کے خلاف ایک بار پھر سے سخت دکھائی دے رہے ہیں ان کے آدیشوں کا پلن کرتے ہوئے شاشن دورہ لگاتار ابھیان چلا جا رہا ہے اسی کرم میں کتابگر میں بھی پرشاشن دورہ ابھیان چلا کر آدیشوں کا پلن کرائے گیا اس بابت پولیس ادھک شک ستپال اتل نے بتایا کہ شاشن کے ندیش کے کرم میں یہ ابھیان سولہ مئی سے اکرتیس مئی تک چلا جا رہا ہے اس ابھیان کے تحت جن ستھانو پل لارڈ سپیکر لگائے گئے ہیں ان کے سوامی اور زمدار سے سمنوے استابت کرتے ہوئے جو لارڈ سپیکر لگائے ہیں ان کا ویلیوم کو اتنا کم کرنا یا پھر اسے اترا دینا تاکہ پریس کے باہر آواز نہ جا سکے جیسے کسی کو کسی بھی پرکار کی سو آسود کا سامنا نہ کرنا پڑے دیکھیں یہ سولہ مئی سے ساشن سر سے پراب دشان رد در سے کرم میں کئی سارے بیان چلائے جارہے جس میں سے جو دھونی کے اوپر نینترن ہے تو جتنے بھی ساروزین ستانوں پر جہاں پر بھی دھونی سے جو پریسکرائب ماترہ میں دھونی ہے اس سے زیادہ آذر جو کہیں پہ لاؤ سپیکر ہیں تو یا تو ان کا وولیوم کرایا جا رہا ہے یا ان کو اتروایا جا رہا ہے اسی کرم میں جنپد میں سبھی پرکار کے ساروزین ستانوں سے سبھی پرکار کے ریلیجیس پلیسز پر ان سے سماندت ویکتیوں سے سمواز ستھاپیت کرتے ہوئے 192 جگہ سے وولیوم کم کرائے گیا اور 143 جگہ سے لاؤڈ سپیکر اتروا گئے ہیں ہم آپ کے مادھیم سے سبھی کو افغت کرانا چاہتے ہیں کہ ایک عام جنمان کے لیے کسی پرکار کی کوئی پرولم نہ ہو اس لیے سبھی لاؤڈ سپیکر کو یا اتاریں یا پھر اس میں جو وولیوم ہے اس کو کنٹرول کر کر رکھے تاکہ دوسرے آدمی کو بھی کسی کو پروبلم سپیس نہ کرنے سنبھل میں آج آج سیٹوں پر سپت گھرن کرائی جائے جس میں پانس سیٹوں پر بی جی پی پتیاسی نے آج چیئرمن پرد کے لیے شپت لی پر ایک سیٹ پر سپ پتیاسی اور ایک پر اے آئی ایم آئی ایم پتیاسی نے شپت لے کر امانداری سے کام کرنے کا دعویٰ کیا ہے سنبھل میں دو دگجوں کی لڑائی میں اے آئی ایم آئی ایم کے پتیاسیوں نے بازی ماری ایس جی ایم سنبھل سنیل دیویدی نے اے آئی ایم آئی ایم کے پتیاسی آشیہ مشیر بیگم کو ایشور کے نام سے سپن دلائی ہے وہیں نو نرواشی نگر پالی کا عدد آشیہ مجیز کو ایشور کا نام نہ لے کر اللہ کے نام پر شپن لی پہلے میں سبھی لوگ کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں آج جو عوام نے آ کر یہاں پر اپنا دکھایا مطلب ساتھ دیا ہے اسی طرح سے انشاءاللہ سنبھل کو کامیاب بنانے کے لیے پورا پورا ساتھ رہے گا آپ 40 عرب آپ نے ریکارڈ مطلب ساتھ چاہتی ہے سنبھل کے لیے کیا آپ کرنا جائیں گے جو ابھی تر سنبھل کے لوگ جو ابھی تر جو نہیں پیل ہوگا اندر شپت لی ہے جہاں گازیاباد کے ایس ڈیم ونہ کمار نے سبھی گوپنیتا کی شپت دلوائی نفنیرواشی چیئرمین موہنی شرمہ نے سپت لینے کے بعد کہا کھوڑا نگر پالکہ میں جو بھی مخت سماسہ ہیں جلد ہی ان کا نستالان دھراتل پر کیا جائے گا اور کھوڑا واسیوں کو پینے یو گسو چھپانی اپلت کرا جائے گا پہلی پراتمتہ ہوگی کہ سبھی چونتیس نرواشی سباسدو اور چیئرمین موہنی شرمہ نے شپت لینے سے پہلے نگر پالکہ کے اندر ایک خون کیا جس کے بعد شپت لی دیکھئے میرا جو سب سے پہلا ٹارگیٹ ہے اب ہم جیسے ہی پہلی بورڈ کی میٹنگ کریں گے سب سے پہلا ہمارا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ کھوڑا کی جو گلیاں ہیں ان گلیوں کو ختم کر گے بلڈو جو چلا کے نہیں ان گلیوں کی ایک پہچان بنے بلوک 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 اور اس میں ہم کام کریں گے بہتر طریقے سے جو جمین سرکاری ہم چھوڑ گئی آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ میری درم پتنی 64 دن کے لیے جنتان اے پردان بنائی تھی ہردوی میں نگر پالکہ اور نگر پنچائت میں نونی رواشت عددکشن نے آل شپر دلائی سر سماج کے لوگوں کا آبھار ویکٹ کیا ہردوی نگر پالکہ کے نونی رواشت عددکش سخ ساغر مرشا مدھور نے لگتا دوسری بار جی درج کی ہے جس کو ڈیم منگلہ پرسار سنگھ نے پد اور گوپنیتا کی شپت دلائی دوران مک اتری پروہاری منتری جی پیس راٹور وہاں موجود رہے وہیں شہاباد نگر پالکہ کے نونی رواشت عددکش نصرین بانو نے دوسری بار جی درج کی ہے جس کو شہاباد ایز ڈیم دیرین کمار سرواستو نے پد اور گوپنیتا کی شپت دلائی جس ترے کیسے وہ لگائیں جس ستہ ہستانترن کا سمبل اس نے کتنے سال تک راج کیا ہے وہ بھی جرہ پڑھ لیتا ہے کتنے سال تک راج کیا ہے 400 سے زیادہ سال تک اس ڈوستان نے راج کیا اسی سے ستہ ہستانترن ایک بیکتی سے دوسرے بیکتی کو ہوتا تھا کوئی ایسا نہیں کی پوری ستہ ہستانترن کسی کو ہو جائے اور اگر کسی طریقے سے کوئی سریمنی کرو ان کو کسی طریقے سے آپتی ہوتی ہے ان کو آپتی اس میں ننڈی جی سے ہے اس میں آپتی جو پرتی چند اس میں ان سے ہے ان کو آپتی اس بات سے نہیں کی ستہ ہستانترن ہو رہا ہے گازی آباد کے تھانہ کتوالی علاقے کا ایک ویڈیو شوشل میڈیا پہ تیجی سے وارل ہو رہا ہے وارل جس میں کچھ یوک اور یووٹی کے ساتھ جارہے لڑکے کو رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دراصل لڑکی برکے میں اور کچھ لوگ برکے میں جارہی لڑکی کے اس معاملے میں شوشل میڈیا پر ویڈیو وارل ہونے کے بعد پولیس نے کروائی کی بات گئی ہے ساتھ پولیس نے ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے یووک کو پونستانچ کے ویڈیو کروائے جس میں پربار رچک مہد 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 جانچ کی ہیں جانچ میں پرس دستہ یہ بات آئی ہے پرکاس میں لڑکا لڑکی اور روکنے والا جس میں لڑکا اور روکنے والے دونوں بیکتیوں کو پکڑا گیا ہے اور اسے پورستاج کی جا رہی ہے ستتہ کی جانکاری کیا رہی ہے پرکرن کی لڑکا جو ہے وہ کئی سالوں سے 3-4 سالوں سے مندر میں گوش آلہ میں کام کرتا ہے سب یہ تو ٹوٹر ہینڈل یا سوشل میڈیا ہینڈل ہے جس سے ویڈیو وائرل کیا گیا ہے اور دونوں کو علق سمدائی کا بتایا گیا ہے تو ایسے میں پولیس کیا سوشل میڈیا ہینڈل کے کلاب بھی کچھ کاروائی کرے گی اس کی جانکاری کر کے جانچ پونڈ کر کے نشی طرح سے اگر ایسی طرح پرکاس میں آگئے کہ یہ افوا فیلہ کی اس طرح کا نیوشنز کریٹ کیا گیا ہے تو کروائی کی جائے گی علی گھڑ کے تھانہ بنہ دیوی چھت میں ایک دلیت پریوار کی نبالی لڑکی کو بہلا فسلا کر گھر سے لے جانے کے ساتھ دلیت نبالی لڑکی کے ساتھ دو یوکوں نے گھنونی گھٹنا کو انجان دے دیا پیڑیت کشوری نے پریوار جنوں کو گھٹنا سے عبغت کرایا پریوی لڑکی کے پرجنوں دورہ شکایت کرنے پر دبنگ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دلیت کے گھر پر چڑھائی کرتے ہوئے مائلاؤں سے بدسلوکی کرتے ہوئے مار پیٹ کر جاتی شب سوچک شب کا اپیو کرتے ہوئے جان سے مارنے کی دھمکی دی علاقہ پولیس دورہ سنوائی نہ ہونے پر پیٹ پریوی نیائے کے لیے ایس ایس پی علی گر کے آفیس پہنچا پیٹ لڑکی نے مار نے بتائے کی وہ روزانہ مزدور کرنے جاتی تھی اسی دوران پڑوس کے لڑکے میری تیرہ ورشی لڑکی کو اکیلا دے کر اس کے ساتھ گھنونی واردات انجام دیتے تھے میرے ساتھ میری ممی کام پہ چلی جاتی ہیں اگر پہ کے لئے رہی آتے ہیں تو ایک پڑوس کا لڑکا ہے وہ چھیڑتا ہے اور اس نے گندیات کری ہے میرے ساتھ پڑوس کا کون ہے کیا نام رہنگ شاہ کیا مطلب دمکات آتا ہے کہ اگر تُو نے اپنے گھر کو بتایا تو تیرے گھر کو مار دوں آنے اس کے سندھ میں غلط کام کر آئے پڑوس کا لڑکا آئے اس نے غلط کام کیا گبر اور گبر ہے پہدل اور گبر ہیں دونوں پڑوس کر رہنے آل آئے ویدہ آباد کے جلان نیالے کوٹ نے آج ڈلی کے سنسد سلیل گپتہ کوٹ میں پیشی کے پہنچے سرچ کنٹ کے پاس کھوری میں نگر نگر نگم دورہ توڑفور کے دوران سرکاری کام میں بازہ ڈالنے کو لے سنسد گپتہ پر سرچ کنٹ تھانے میں ماملہ دج ہوا تھا اسی کو کرتی ہے اور عام آدمی پارٹی انہیں بچانے کا پیاس کرتی ہے آدمی پارٹی ہریانا کو سکشت کرنے کے لیے ہریانا کو سوست کرنے کے لیے ہریانا کے یوہاں کو روزگار دینے کے لیے ہریانا کی کسان کے حالت کو صدار کے لیے ہریانا کے عدی بکتہوں کو دلی جیسے ویل فی ٹرسٹ بنا کسی بگائی دونے کے لیے انہیں کو ایکس سکیم کر رہی ہے جو دنی اور پنجاب کے اندر کر ہے یہاں بھی آ جانے کا قارن یہ کھوری گاؤں کو توڑا گیا گریبوں کے جھوپڑیاں تو اس سرکار نے جار دی پر امیروں کے جو فارم آ اس طرف جانے کی طاقت نہیں تھی ان کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی سنبھل میں رشتہ داری میں آ رہی نوالک دلیت لڑکی سے دوسرے سمدائی کی یوک نے گینگ ریپ کیا ہے پولیس نے کیس درچ کر آروپی کو گرفتار کر لیا ہے بتا دیں گھٹنا حضرت نگر گھڑی تھانہ علاقے کی ہے جہاں ایک نوالک دلیت لڑکی اپنی رشتہ داری میں آ رہی تھی اسے دوران آروپی نے شرناک حرکت کو انجام دیا آج دو پہر تھانہ حضرت نگر گھڑی میں سوچنا پراپ توی درام باری کو دھم رہو میں دو یوکوں دورا ایک نوالک بالک کے ساتھ جبرا ساری سمد بنائے گئے ہیں سوچنا پر تتکال ہی ابیو پنجلز کیا گیا ہے ساتھ ہی آروپی دونوں یوکوں کو گرفتار کیا گیا ہے سیکھ رہی ساس سکلت کرتے ہوئے کاریشنز کی جائے کمپنی کے سپروائزر سے سات لاگ روپے کی لوٹ کا پیاس کرنے والے چار آروپی وں کو پولیس نے گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے لوٹ کے دوران کیس سے بھرا ہوا بیک کس کر پکڑ لیا اور اسے نہیں چھوڑا اسی جدو جہت میں آروپی اس کی سونے کی چین چھین کر فرار ہو گئے جبکہ موقع پر پولیس نے ایک آروپی کو دھرد بوچا تھا جس کی نشان دہی پر باقی کے آروپی وں کو بھی کرفتار کر لیا گیا فیداباد کے پولیس کمیشنر وکاس ارولا نے پیڑیت کو بہادوری کے لیے سمانت کیا اور ساتھ ہی پولیس کرمیوں کو بھی سمانت کیا دوسرا ہنڈل میرا ہاتھ میں رہ گیا تو میں اس کو پکڑ لیا اور دیر کے کارو بھاگ نہیں سکے اور سامنے ناکا بھی لگا تھا میرا سور مچانے سے پھر پولیس پٹیکشن بھی وہاں پہنچ گئی اور اس کو جگہ پہ ہی کاغو کر لیا اور ساتھ میں میرے گلے میں چین تس ہونے گئے گئے یہ کل قریب پونے تس بھدے کی گھٹنا ہے کل پولیس پریزن ڈیوی تھا پولیس جھگے سکے ناکی بھی لگائے ہوئے تھے سوری سنام کا عویق کمپنی میں کام کرتا گھرپوری میں وہاں کا جو کیس لے اور دوسری کمپنی میں جانا کمپنی کا کیس تھا وہ بلہ بڑ اوٹو پہ جیسے اترا وہاں بھیڑ بھاڑ کھا تھا بچٹین ہے تو کافی بھیڑ تھی لیکن یہ چار پانچ لوگ جو تھے وہ اس کو پہلے سے ریکی کرتے ہو اس کے پیچھے لگے تھے جیسے اوٹو سے اترا بیگ چھنے کی کوچس کری جو آپ نے دیکھا جو مدی ہے دیوریہ جلدکاری جیتین پتاب سنگھ نے آج کلیکٹیٹ پرسر میں جلہ پنچ بچت کارالے کا اوچک نشن کیا ہے نشن میں جلہ بچت ادکاری انیل کمار انوپست ملے ڈیم نے ایک دن کا ویتن کٹنے کے کرتاؤں کے کاریوں اور ان کی سمسیاؤں کے کارن کی سمکچہ بیٹا عوجت کرنے کا ندرج دیا خبر چندولی سے جہاں پاسپورٹ کی پکریہ سرکار دن پرتی سرل بناتی رہ جا رہی ہے لیکن چندولی کے لائیو ویبھاق پاسپورٹ ویریفیکیشن کے نام پر لوگوں سے پیسہ لے رہا ہے پاسپورٹ بنوانے کی پکریہ میں پولیس ویریفیکیشن ضروری ہوتا ہے جس کی ریپورٹ سے ہی پاسپورٹ بن جاتا ہے اگر کسی کا کوئی کرمنال ریکارڈ نہیں رہتا تو آسانی سے ویریفیکیشن کر کے ریپورٹ آگے پریشت کرنے کا نیم ہے لیکن وہیں کام کرنے والے شکایت کرتا رمیس چوبے کے مطابق پاسپورٹ بنوانے نام پر لوگوں سے پیسے ایٹھے جاتے ہیں جس کا ویڈیو بھی انہوں نے بنایا ہے جب اس کا پتہ ان کے اسپیکٹر ابی توش ترپاٹی کو پتا چلا جو کہ خود ایک وصولی میں شامل ہے ویڈیو کو جنپت چند اولی میں کاری رت تھا اس دوران ایلاو انسپیکٹر ابی دوش ترپاٹھی جی دورہ بھرشت چار پاسپورٹ جانچ کے نام پر کرایا جا رہا تھا پرارتھی دورہ روکنے کا پریاس کیا گیا اس کے دورہ دیا جانے لگا کی ویڈیو ڈیلیٹ کر دو نہیں تو پورا پریوار برباد کر دوں گا سواجہانپور میں کھشکوں کی آئے دوگنی کرنے کے ڈسٹیگر کرشی ویڈیان کین میں عارف عبیان 2023 کے ڈسٹیگر پرشی چند ایوام گوستی کار کرم کا عوجن کیا گیا جس میں مکہ اتتی کے روپ میں ڈاکٹر پی سنگ شامل ہوئے جنہوں نے دی پریجلیت کر کار کرم کا شبھارم کیا اس دوران انہوں نے کسانوں کی آئے دوگنی کرنے کے ڈسٹیگر آدھون تکنیک سے کھیتی کرنے کے پرشکوں کو جاگر کیا ساتھی انہوں نے بتائے کہ شیل کسان کوشل مشہ سمیت تمام کسان موجود رہے سردار واللہ بھائی پٹیل کرشی اون پرودوگی کے انترگت اٹھارہ جن پہ آتے ہیں جس میں بیس کرشی ویگیان کیندر ہیں آپ جیسا دیکھ رہے ہیں کہ خریف کا موسم ہے اس کی شروعات ہو رہی ہے اور ان کی فصلوں کی آگے بھائی ہونی ہے تو اس مہینے کی پندرہ تاریخ سے لے کر تیس اکتیس تاریخ تک ہم نے سبھی کرشی ویگیان کیندروں میں خریف ابھیان جاگروپتہ ابھیان کو کارکرم چلایا ہے جس کے مادیم سے ہم کسانوں کو مٹی کے پرکشن کے بارے میں شودhan کے بارے میں بیش شودhan کے بارے میں کون سی پر جاتیا لگ کب اس کی بھائی کریں کیا ماترہ ہے یہ سب جو نئی تقنیقی ہے اس کے بارے میں اور انتر راستی موٹا اناج ورش آپ دو جار تیس اس میں منایا جا رہا رہا تو موٹے اناج کے بارے کسانوں کو بہنیں ہیں ان کو سب کو جو بھی نئی تقنیقی ہے اس کے بارے میں جاگروک کرنے کے لیے اور یہ کے ایورا کٹرا تھانا کے عمرین میں کروڑوں روپے کی بیش کمتی بھومی پر کبزے کو لے کر آئے دن جھگڑا رہا اور مار پیٹ ہوتا رہتا ہے اس بیش کمتی بھومی پر کبزے کی نیت سے نیو بھر رہے تھے جس سے بیوادی زمین پر کبزے کو لے دو پکشوں میں جھگڑے ہو گئے جس میں دونوں پکشوں میں جمکہ لاتھی ڈنڈے چلے جھگڑے میں دو محلاؤں سمیت چار لوگ زخمی ہو گئے دونوں پکشوں کی اور سے حملہ کی جانے کی تکریر پولیس کو دے دی گئی ہے تانہ شوریش چند نے بتایا کہ دونوں پکشوں سے پانچ لوگوں کا چانتی بھنگ میں چلان کرنے اور جلادکاری ویدونہ کے سمکش پیس کیا گیا میرے پتا اور میرے بھائی کے ساتھ مارپیٹ کر رہے تھے کون کون لوگ تھے سنجیب کمار مہند کمار راگ ہمانشو اور سسانگ کے سب آپ کے پروار گئیں گے ہاں ہے تو میرے پروار گئی لیکن کس بات کو لے جگڑا چل جگڑا کیا میرے مکان میں ان تالے ڈال دی ہے میری تین دن سے گھائیں بھوکی بنی تھی میرے بھائی نے کہا کھول دو چا چا ہم اپنی گھائیں کو گھوسا ڈالیں گے اسی بات کو لے جگڑا شروع ہو گیا آتیز بات کے مکان میں زبردست سپورٹ سے شہر میں ہڑکم مجھ گیا جہاں گھٹنا والی جگہ سے کئی کلومیٹر کے بیچ آواز سنی گئی دھماکے سے مکان کے پرکچے اڑ گئے اور تباہی کا منظر تصویروں میں قید ہو گیا سوچنا پر موقع پر پہنچے پولیس کروائی میں جڑ گئی بتا دیں کی کرنوج کتوالی چھیتر میں جر لی کا کام آملائی ہے دھماکا ہوا کچھ کیا نقصان ہو ہے ڈھوال چھٹی دھماکا کسی ہوا تھا نہیں ہم ڈھوال ڈھوال بکی کچھ ڈھوال بکی آپ بکی ڈھوال پاس آپ کیا نقصان ہو ہے سورج تو کیا آپ کے گھر کے علاوہ بھی آس پاس گھروں میں نقصہ تو کیسے دھماکا ہوا کیا جانکاری ملی آج تھانا کنوج شیطر میں ایک گھر میں ویسفورٹ ہونے کی سوچنا پرات ہوئی تھی سوچنا کے بعد پولیس بل تتا فیلڈ یونٹ موقع پر موجود ہے پرارمی طور پر جو جانکاری سامنے آئی ہے اس میں کوئی بھی بیکتی حطہ پریوار والے سبھی سرکشت ہیں پریوار کے مطابق ویسفورٹ کا کارن گھرہلو سیلنڈر میں ویسفورٹ بتایا جا رہا ہے حالانکہ یہاں پر پٹاکھے بنائی جانے کی بھی سوچنا ہے اور اس بات کی گہرائی سے جانچ کی جا رہی ہے کہ ویسفورٹ کا اصلی کارن کیا ہے پوری پرکرن میں گمبیٹا پورا جانچ کر کے اگریم ویدھک کروئی سریشت کی گازیاباد میں چوروں کے حوصلے بلند ہیں ایک دن پہلے شالی مہار گارڈن کے بعد اب گازیاباد کے مدبون تھانا چھت کے آلٹ سنٹر ایسیت ایک گھر میں چوروں نے لاکھوں کی چوری کی گھٹنا کو انجام دیا پریوار شادی سماروں میں شامل ہونے کے لیے گھر سے باہر گیا ہوا تھا گھر پر کاتالہ توڑ کر چور گھر میں گز گئے اور گھر میں رکھے لاکھوں کی جولی اور کیش کو لے کر فرار ہو گئے سوچنا پر پہنچی پولیس معاملے کی جانچ میں جھوٹ گئی ہے ساتھی فورنسک ٹیم بھی موقع پر بھلائے گیا یہ کل سوچنا پرابت ہوئی تھی کہ تھانا چیتر مدبون بابودھام میں آلٹ سنٹر کے اندر ایک خر میں چوری کی سوچنا ہوئی تھی تو اس میں تتکال ہی پولیس بل موقع پہ پہنچا تھا یہ گھٹنا ستھل کا ڈاگ سوائٹ تتھا فیلڈن سے بھی پریشن کرائے گیا ہے آہ وادی کا جو پریوار ہے وہ اس میں موقع پہ موقع پہ نہیں تھا اور ایک شادی میں گیا ہوا تھا اس میں تحریر پرابت کر کے اب یہ پنگریت کیا جا چکا ہے اگرم بیدھانی کاروائی سوشیت کی جاری ہے جس طرح سے ایل سینٹر پورا چار دیواری میں ہے اور کافی سورکشی تیریہ ہے تو ایسے مانا جائے کسی جانتکار کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے بلکل ان سبھی بندوں پر ہماری جانت چل رہی ہے اور بیویشنا کے کرم میں جو بھی اوشک ہوگا اس میں سبھی چیزوں کا پریشن کرتے ہوئے آگے کاروائی کی جائے فلاوتا پیدش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پیدش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس